ہلو فرنڈز اس ویڈیو کا اگر آپ شروع کا تین چار منٹ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو یخیر ہو جائے گا کہ دو ہزار انیس بیس اسٹی ایٹی کینسل نہیں ہوگا دو ہزار گیارہ بارہ میں بھی نائنٹین ایلیون ٹول کلاسز کے لیے اسٹی ایٹی ہوا تھا اس ٹائم پر کیا کچھ ہوا تھا تب کرپشن کا لیول کیا تھا تب کس طرح سے پٹنا ہی کورٹ نے سیڈی منگوایا کس طرح سے بورڈ کے چیئرمن نے کیا کچھ کیا اس وقت جو کچھ ہوا ان ساری باتوں کو اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے اور دو ہزار انیس بیس میں کیا کیا ہوا ہے اس کو بھی دیکھیں گے دونوں کو کمپیئر کریں گے اور پھر دیکھیں گے کیا اسٹی ایٹی دو ہزار انیس بیس کینسل ہو سکتا ہے کیونکہ یہی فیر طریقہ ہے یہی صحیح طریقہ ہے اس بات کو سمجھنے کا سب سے پہلے آپ کے سامنے سکرین پر ہے یہ دو ہزار بارہ کا خبر ہے دو ہزار گیارہ میں نوٹیس آیا تھا دو ہزار بارہ میں اگزام ہوا تھا اسٹی ایٹی کا اور یہ انڈیا ٹی وی کی خبر ہے انڈیا ٹی وی کا لوگو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ آپ اوپر میں دیکھئے انڈیا ٹی وی کی خبر ہے انڈیا ٹی وی نے کھل کے لکھا بیہار اسٹی ایٹی کوششن پیپر لیگڈ ٹھیک ہے بیہار اسٹی ایٹی کوششن پیپر لیگڈ کانڈیڈیٹس سٹیج وائلنٹ پروٹیسٹ ٹھیک ہے اس انڈیا ٹی وی کی اس خبر کی انوصار بیہار اسٹی ایٹی کا پیپر لیگڈ ہوا تھا اور کانڈیڈیٹس نے ہنسک پردرشن کیا اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو تھوڑا سکرول کرتا ہوں نیچے کیا کچھ لکھا ہوا ہے وہ دیکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس پر چیئرمن نے کیا کیا یا اس کے بعد کس طرح سے بٹنا ہائی کوٹ بیچ میں آیا اسٹی گٹھی تھوئی اس ٹائم پر اور کیا کچھ ہوا تھا وہ سارے چیز کو سمجھیں گے پھر دو آزار انیس بیس میں کیا کیا ہوا ہے اس کو دیکھیں گے یہاں پر اور بھی نیچے جو کچھ لکھا ہو اس کو ویڈیو کو پاؤس کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں لگن کول ملا کے بات یہی یہاں پر لکھا ہو نالندہ کی خبر ہے جہاں پر کانڈیٹس نے اسٹی ٹائم پر کو پھار دیا کیا الزام یہ ہے کہ کوشن پیپر باہر میں ایویلیبل تھا پہلے سے اور جو ان لوگوں نے دو ہزاری گارہ بارہ میں اسٹی ٹی دیا ہے ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ جہاں پر بھی ایگزامنیشن سنٹر ہوتا تھا اس کے آس پاس میں کچھ سنٹ جو جیروکس کی جو شاپس ہوتی تھی یا فوٹو کابی کی شاپس ہوتی تھی وہاں پر کوشن پیپر ایویلیبل تھا ہر جگہ پر نہیں پر کافی جگہوں پر یہ اس ٹائم کا حال تھا یہ انڈیا ٹی وی کی خبر میں بھی یہ بات لکھا ہوا ہے اب چلتے ہیں ایک دوسری خبر کی طرف تاکہ اور کلیر ہو جائے معاملہ کی اس ٹائم پہ اور کیا کیا ہوا تھا پھر ہم دیکھیں گے دو ہزار انیس بیس والے میں کیا کچھ چھپا ہے دو ہزار انیس بیس کا جب اس ٹی ایٹی ہو اس کے بعد بیار ٹی ایٹی دو ہزاری گارہ فرضی ہواڑا یہ ہندوستان کی خبر ہے اس کا لوگوں میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ شور ہو جائیں کہ ہندوستان نہیں کبر کیا ہے میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بول رہا ہوں جو کچھ اخباروں میں چھپا ہے وہی میں بول رہا ہوں لائیو ہندوستان ہے آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے بیار ٹی ایٹی دو ہزار ایٹی ڈیارہ فرضی ہواڑا ٹی ایٹی ڈیزلڈ کا ڈاٹا ایس آئی ٹی نے کیا سیز ایس آئی ٹی بنی اسپیشل انیسٹیگیشن ٹیم بنی اور ڈیٹا کو سیز کیا گیا الزام یہ تھا کہ اس ٹائم پہ جو دو ہزار ایٹی ہوا تھا اس ٹائم پہ سٹوڈنٹ کا جو ریکارڈ تھا وہ سیڈی میں سیو ہوا تھا اور آج کے ٹائم پہ دو ہزار انیس بیس میں جیسا کہ آج کل ہوتا ہے ان لوگ کلاوڈ سٹوریج یوز کرنا چاہیے کیا کرتے ہیں پتا نہیں پر اس ٹائم پہ سیڈی بنی تھی سیڈی کے ساتھ چھیڑ چھڑ ہوا ایک سے زیادہ سیڈی بنائی گئی دیکھیں نیچے کیا کچھ لکھا ہوا ہے بیہار سکھک پادرتہ پریشتہ دو ہزار ایارہ فارہ میں بڑے پیمانے پر فرضی باڑا کیا گیا ہے اس فرضی باڑے کے جانچ صحیح طریقے سے کرنے کے لیے سائی ٹی نے ٹی ٹی ریزرٹ کا پورا ڈیٹا سیز کر لیا ہے اسے کوٹ میں پیش کیا گیا ہے سائی ٹی ٹی کے مول سیڈی کے ریزرٹ کے جانچ پر فرضی باڑا کی طرح کی تحت تک جائے گی اس معاملے میں بورڈ کے ایک اور کرمی راجش رنجن اوف راجہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے مول سیڈی کا پتہ چل جائے گا کتنے لوگوں کو ریزرٹ میں پھر بدل کیا گیا ہے کتنی بار ٹی بولنگ ریزرٹ کو پھاڑ کر بدلاؤ کیا گیا ہے اوریجنل ٹی بولنگ ریزرٹ کو بورڈ دوارہ جاری ٹی ای ٹی دوہزار یارہ بارہ ریزرٹ کی اوریجنل سیڈی کی جانچ کی جائے گی ان میں سب کچھ سپسٹ ہو جائے گا راج بھر میں ٹی ای ٹی ریزرٹ میں کچھ گربڑی کا خلاصہ ہو جائے گا ٹی ای ٹی فرضی باڑا فیل ابھیرتیوں کو ملے ستائیس انگ ایک انکر را کے کیا ایک سو ستائیس چلی یہ تو بات الگ ہے کل ملا کے دوستوں جو بورڈ کے پاس جو ریکارڈ تھا اس ریکارڈ سے ہی چھیڑ چھاڑ کیا گیا تھا اس آئی ٹی بنی تھی اس آئی ٹی نے ڈیٹا کو ضبط کیا تھا پٹناہی کورٹ نے اس معاملے میں سنگیان لیا تھا اس کے نیچے دیکھے لکھا ہوا ہے سٹی ایس پی امرکیش ڈیج نے بتایا کہ ٹی ای ٹی ریزلٹ کا ڈیٹا سیز کر لیا گیا ہے اوریجنل ریزلٹ کے آدھار پر آگے جانچ کی پرکیریاں بڑھائی جائے گی اس میں آئی ٹی ایکسپرٹ کا سہارا لیا جائے گا ایفیسل کی ٹیم پہنچی بورڈ کمپیوٹر ضبط منگلوار کو بورڈ کاریالے میں ایفیسل کی ٹیم پہنچی اور باقی جو کچھ لکھا ہوا اس کو آپ ویڈیو کو پاؤس کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ تو ساری باتیں تھیں بیہار ٹی اٹی کی اب دیکھیں اس سے ہی بڑی خبر یہ جو خبر تھے یہ ہندوستان ٹائمز کی آپ کو میں لوگوں پہلے دکھا جاتا ہوں یہ آپ کے سکین پر اس لئے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں جو کچھ اخباروں میں نکلا ہے اسے اگزام سے سمبندی تو وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں فائیو ہیلڈین بیہار میرٹلسٹ کیس فائیو ہیلڈین بیہار میرٹلسٹ کیس پانچ لوگ پکڑے گئے ایکس چیئرمین پورو چیئرمین بچہ رائے ایپس کانڈنگ فرار ایپس کانڈنگ کا مطلب ہے فرار چیئرمین ہی فرار ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اب ہی والے کا کیا حال ہے تھوڑا ان کا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھنے کوشش کرتے ہیں کھل ملائے کہ دوستوں ابھی لگ جتنا بھی میں نے اخبار کا حساب کو دکھایا اس میں یہ بات کیلئے تھا تھا کہ 201112 میں جو سٹیٹی ہوا تھا اس کو کافی اخباروں نے کھلا لکھ دیا تھا کہ پیپر لیک تھا ٹریک بورٹ کے چیئرمینہ کیا روئی آ رہا وہ بھی آپ نے دیکھا جس طرح سے اس آئی ٹی بنی وہ بھی آپ نے دیکھا پٹنا ہائی کورٹ نے ڈیٹا منگوایا اپنے جانس ٹیم کے ثرو پورا بیہار بورٹ سے اس ٹیٹی کا ڈیٹا منگوایا وہ بھی آپ نے اخبار میں دیکھا اور ابھی کے ٹائم پہ کیا ہے جب میں سارا جو کچھ میں نے آپ کو اخبار دکھایا اخبار کا حصہ یہ آٹھ نو سال پرانا ہے کئی گھنٹے میں نے گوگل پہ ماتھا پچی کی ہے تب یہ نکلا ہے اگر دو ہزار انیس بیس کے اگزام کے بعد آپ اخباروں کو دیکھیں تو وہاں پر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ پیپر لیکھ ہوا وہاں پر لکھا ہوا ہے فلانا سنٹر پہ کینڈیٹ نے بھوال نہ مچایا فلانا سنٹر پہ اگزام لیٹ سے شروع ہوا اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں آپ چاہیں تو گوگل کر کے آپ اس چیز کو کنفرم کر سکتے ہیں دیکھیں تب میں اور آپ میں ایک جو مین فرق ہے وہ ہے بورڈ کے چیئرمین کا تب بورڈ کے چیئرمین کا کیا رویہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا صرف بیہار بورڈ نے اس ٹی ٹی کے ریزلٹ میں ہی گربڑ نہیں کیا جو میٹرک انٹر کے ریزلٹ تھے وہاں بھی ان لوگوں نے گربڑ کیا اور وہ مطلب بورڈ کے ٹاپ کے لیول کے اوفیشلز ہوتے تھے ان میں ملے ہوئے آج کے ٹائم پہ جو بورڈ کے چیئرمین ہے آنند کشور ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہلے والوں سے الگ ہے ابھی حال میں آنند کشور کو دیکھیں آپ کے سکرین پر ہے appointed as managing director of پتنا میٹرو ریل کورپوریشن پتنا ریل کورپوریشن ایک بہت بڑا پروڈیکٹ ہے اس طرح کے پروڈیکٹ میں سرکار انہی افسروں کو لگاتی ہے جن کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہوتا ہے یہ کلیر انڈیکیشن ہے کہ اگر بیہار بورڈ کے چیئرمین کو پتنا میٹرو ریل میں بھیجا جاتا ہے تو اس سے ایک بات تو صاف ہوتی ہے کہ آنند کشور کو آپ کرپٹ نہیں کہہ سکتے ہیں جیسے کہ پہلے والے تھے کہ پولیس کے ڈر سے بھاگے پھر رہے تھے بورڈ کے چیئرمین تب میں 2011 سٹیٹی میں اور 2019 سٹیٹی میں یہی فرق ہے کہ اب بورڈ کے پاس ایک بہتر چیئرمین ہے اب بورڈ کے پاس ایک ایسا چیئرمین ہے جس پر انگلی اٹھانا مشکل ہے پرابلم کہاں ہو سکتی ہے پرابلم لوکل لیول پر ہو سکتی ہے پرابلم جہاں سنٹرز پر ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ سنٹر پر کئی جگہ پر آنیاں متائیں ہوئیں کچھ irregularities ہوئیں ہوگی اس میں کوئی کیونکہ پورا سسٹم کو کریکٹ کرنا کسی ایک چیئرمین کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے پر 2011 سٹی ایٹی میں جب کھلا دھاندلی ہوا تب تو سٹی ایٹی کینسل نہیں ہوا اور آج جب 2019 20 میں اس طرح کوئی ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس ایک بہتر چیئرمین ہے تب سٹی ایٹی کیسے کینسل ہو جائے گا یہ کومن سینس کی بات ہے 2011 سٹی ایٹی میں جب ویسے کنڈیشن میں پیپر کینسل نہیں ہوا تو اب کیسے کینسل ہو جائے گا کوئی کومن سینس بھی یوز کرنا چاہیے اگر نیکسٹ ہیئرنگ میں بیہار سرکار اپنا پکچ مضبوطی سے رکھے تو کیس اوور ہو جائے گا نیکسٹ ہیئرنگ میں ہی اس لیے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ اب سرکار کے اوپر ہے بیہار سرکار کے اوپر ہے تو اگلی ہیئرنگ میں معاملہ اوور ہو جائے گا اسٹی ایٹی کا ریزلٹ آ جائے گا اور اس کے بعد جوائننگ جب ہوگی تب ہوگی لیکن اب معاملہ ختم جب دوہزاری جارہ بارہ میں اس طرح سے کھلے عام دھاندلی ہوا اس پر تو ایک فلم بننی چاہیے دوہزاری جارہ بارہ اسٹی ایٹی پر جس طرح کا دھاندلی ہوا ہے جب تب کینسل نہیں ہوا تو اب کیسے خود بھی سوچئے گا خود بھی تھوڑا گوگل کیجئے اور انفورمیشن کلیکٹ کیجئے کمنٹ کیجئے کہ آپ کو کیا اس پر لگتا ہے اب دوستو اب چلتے ہیں ہندوستان کے آج کی خبر پر یہ ساری باتیں ہو گئیں اسٹی ایٹی کے ریگارڈنگ اب چلتے ہیں دوسری جو خبر جو آج کی اخبار میں چھپی ہے اخبار میں چھپا ہے کہ چالیس ہزار مادمک سیکھشکوں کی ہوگی نشتہ ٹریننگ مطلب سرکار اپنا پیسہ پھر سے برباد کرنے کو تیار ہے ایمانداری سے اگزام لوگے اچھی طرح سے اور کوالیٹی ٹیچر کو اپوائنٹ کروگے تو کوئی نشتہ ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نیچے کیا کچھ لکھا وہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں ہائی سکولوں میں چالیس ہزار مادمک سیکھشکوں کو نشنل انیشیئیٹیو فور سکول نشتہ ٹریننگ دی جائے گی یہ سکھچکوں کو اب تک دی گئی ٹریننگ سے بلکل بھن ہوگی پر شیکشنک شرط دوہزار بیسے کس میں ہی دی جائے گی اس کے ساتھ ہی پرارمبی ویدیالوں میں چار لاکھ کے آسپاس نشتہ ٹریننگ سے تین لاکھ اناسی تی پوائنٹ سیون نائنگ میں سے جو نشتہ ٹریننگ سے چھوٹے ہیں انہیں بھی یہ پرشک پرشکشن اسی سطر اسی سطر میں ملے گا بیہار سکھچا پریوجنا پریشت نے اسی تجاریاں آرمب کر دی ہیں مادمک سکھکوں میں شمتہ وردھن اور سکھکوں کی آدھونک تقنیق سے جوڑنے تتھا گنوڑتا سکھکشا کے لیے بیہار سکھچا پریوجنا پریشت نے موجودہ سکھکشن سطر میں سمگ سکھک کارکرموں کے تحت مادمک سکھکوں کو شامل کیا ہے دوستوں باقی اور جو مین خبر اوپر میں پڑھ دیتا ہوں اس میں باقی کچھ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نہیں درجن بھر بندیوں پر بڑھے گی سکھکوں کی سکھکوں کے بجائے بچوں کو بودھ بکاس پر مکھ روپ سے فوکس رہے گا سکھ شکوں کو کلاس روم کے ساتھ فیس بک وات سیپ کے مادیم سے بھی ٹریننگ دیا جائے گا سکول سیفٹی اور سیکیورٹی سکول لیڈرشیپ پریاورن وقتیت خوبی خامی کل ملا کے بیکار کی باتیں ہیں دوستو کل بلا کے دوستو اب یہ بات ہے کہ سرکار پھر سے کروڑ روپ خرچ کرے گی بہت سارے کہیں ٹیچرز کی ٹریننگ پر پر اس کا آؤٹکم بہت زیادہ کچھ نہیں ہونا ہے پہلے بھی اس طرح کی بیکار کی ٹریننگ ہو چکی ہے مین چیز ہوتا ہے کہ آپ quality candidates کو teaching کی طرف لائیں teachers کی salary ٹھیک سے ہو exam ایمانداری سے ہو اگر quality candidate quality student teaching line کی طرف آئے گا تو بے شک teacher equality بھی اچھی ہوگی اس کو فیضول کی training دے کر کے پیسے برباد کرنے کی ضرورت نہیں اس کے جگہ teacher salary پر دھیان دینا چاہیے دوستو ابھی جو کچھ تھا میں نے اپنی طرف سے کبھر کرنے کوشش کیا ہے جو بھی آپ کی رائے ہے آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھئے اور کوئی کمنٹ باکس میں گلت بات نہیں کرے کوئی گالی گلوج یا کسی کو کچھ نہیں بولنے کی ضرورت ہے ٹھیک دوستو باگے چینل کو سبسکرائب کریں اور میٹیو کو شیئر کریں ڈھینک